موسیقی اب وان کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا تھا اور وہ چھپ چھپ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں مینو دکھائی جاتی ہے جو کہ بےوس ہوتی ہے اور اپنے روم پہ ہوتی ہے یہاں پر مسٹر چین بتاتی ہے کہ کیا ہوا جس پر جو وہ بولتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وان کتنا دینجر ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس نے لاسٹ مومنٹ پر جو کھنجر کا وار تھا وہ اپنے ہاتھ پر لے لیا اور کتھ کو کنٹرول کر لیا مسٹر چین بولتے ہیں کہ اس نے کافی بار مینو کی مدد کی ہے جان بچائی ہے اور آج بھی اس نے اپنا ہاتھ سیٹیفائز کر کے مینو کو بچایا ہے لیکن جس پر جو بولتا ہے کہ اب ہمیں یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے اس لئے اب مینو کو پروٹیکٹ میں کروں گا اس کے بعد ہمیں وان دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک گریویارڈ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ ابھی بھی کاپ رہے ہوتے ہیں وہ اب اسی لیڈی کی بات یاد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بار بار اپنی ڈیمن کی پاورس یوز کرے گا تو کہیں وہ فل ڈیمن نہ بن جائے اس کے بعد ہمیں مینو دکھایا جاتی ہے جسے یاد آتا ہے کہ وان کیسے اس کی طرف کھنجر چلانے والا تھا لیکن اس کے قریب آتے ہی اس کی جو ریڈ آئیس تھی وہ بھی نورمل ہو گئی تھی اور اس نے وہ کھنجر اپنے ہاتھ پر لے لیا تھا اس کے بعد ہمیں گمتین دکھایا جاتا ہے جو کی دو ہیرو بیل کے سٹیچو کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے جسے کہ اس کا خون ان کے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ کچھ منتر بھی بولتا ہے جسے کہ وہ زندہ ہو جاتے ہیں ان کے اندر سے ایک بلیک سیڈو سی نکلتی ہے جو کی وان بھی دیکھ لیتا ہے اس کے بعد ایک ہزبینڈ اور وائف دونوں فوریسٹ میں ہائک کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہزبینڈ تھگیا ہوتا ہے لیکن وائف اسے چھوڑ کر آگے چلی جاتی ہے وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار کر اس کے اورگنز نکال رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کر چلاتے ہوئے بھاگتی ہے لیکن کوئی اس لیڈی کو بھی کھیچے لیتا ہے اور چیر پاڑ کے واج آتی ہے اس کے بعد ہمیں بینجو کے گھر کا سندگہ جاتا ہے جہاں پر وہ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کے اورگنز نکال لیے گئے ہیں یہاں پر اب یہ سبھی لیڈیز آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں یہ فوکس ٹیمن کا تو کام نہیں ہے اب لیٹل گرل بھی وہیں پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں کہ فوکس ٹیمن کیا ہوتے ہیں جس پر ایک لیڈی بولتی ہے کہ اس کی دادی نے اسے بتایا تھا جو فوکس ٹیمن ہوتے ہیں وہ کوکے لیور پر زندہ رہتے ہیں وہ لوگوں کو مار کر ان کے اورگنز کھاتے ہیں اور یہ فوکس ٹیمن ابھی تک نہیں مرا ہے اس کے بعد ہمیں جو خان دکھایا جاتا ہے جو کی مینو کے روم میں جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے روم میں کوئی بھی نہیں ہے اب ہم دکھائی جاتے ہیں جو کی سٹیٹ بوکس لے کر کروڑنے کے لیے چھلی ہے اور وہ اب میپ میں اس کے لوکیشن دیکھ کر پہاڑی پر چڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ گریویار تکا جاتی ہے لیکن جیسے وہ اندر انٹر ہوتی ہے تو وہ کسی سیلڈو کو پار کر کے انٹر ہوتی ہے اس کے بعد وان اسے دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے وہ یہاں سے چھلی جائے جس پر مینو بولتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پر پٹی کر کے پھر چلی جائے گی لیکن وان بولتا ہے کہ کیا اسے یاد نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا جس پر مینو بولتا ہے کہ تم نے میری بہت پار جان بچائی ہے لیکن جس پر وان بولتا ہے کہ اسے نہیں پتا ہے کہ وہ اس بار اس کی جان بچائے گا یا نہیں تو اسی لئے وہ اس سے دور رہے اسی میں اس کی بھلائی ہے اور وان یہ بھی بولتا ہے کہ وہ اتنی بے کف کیسے ہو سکتی ہے اس کے بعد سے مینو کو بے کچھ سا جاتا ہے اور وہ بولتی ہے کہ تو ٹھیک ہے اب سے تم میرے پوڑی گھر نہیں ہو تم میری رکشہ مت کرنا یہ بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جب گھر جاتی ہے تو جوہان اسے بولتا ہے کہ وہ کہیں بے بھی جائے آئندہ اسے بتا کر جائے آپ سے وہ اس کا بوڑی گارڈ ہے اس کے بعد وہ سکول کے لئے جاتے ہیں وہ پریسٹ کے کپڑوں میں تھا لیکن پھر بھی لڑکیا پر لائن مارے جا رہی ہوتی ہے اب بعد وہ سوہوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ بچے اسے بھولی کر رہے ہوتے ہیں تو مینو اس کے قریب جا کر بولتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسے زیادہ کچھ یاد نہیں ہے تو وہ ہی لیٹر لڑکی آ کر بتاتی ہے کہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے جس پر وہ ان دونوں کو تھینکیو بولتی ہے اس کے بعد ہمیں مینو کی وہی میڈم فرینڈ دکھائی جاتی ہے اس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک ہفتے بعد شادی ہے وان یہاں پر لیڑی کے پاس آ کر اسے پٹی بندواتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس نے اول موسٹ انہوں کو ماری دیا تھا وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لز ڈیمن سے خطرناک تو وہ اس کے لیے ہے تو وہ اس کے قریب نے بلکہ اس پر دور سے نظر رکھے گا اس پر آدمی انہوں دکھائی جاتے جو کہ ٹینر کر رہی ہوتی ہے وہاں پر جوہان کو اس کے بھائی کے بارے میں کچھ کھولاتی ہے جس پر پوچھتے کہ اس کا کوئی بھائی بھی ہے جس پر مستر چین بتاتے ہیں کہ ہاں اس کا ایک بھائی تھا جو کی بچپن میں اس سے بچھڑ گیا تھا اور تب ہی سے جو ہو اپنے بھائی کو ڈونڈ رہا ہے اس کے بعد ہمیں اس کا بھائی دکھایا جاتا ہے جو کی ایک شپ میں کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جو اس کے کولے ہوتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بولی کرتے ہیں اور اس کی عزت بھی نہیں کرتے ہیں اس کے بعد فوکس ڈیمنی اور آدمی کو مار دیتا ہے اور اس کے اورگنز نکال لیتا ہے اس کے بعد گمتنگ بولتا ہے کہ میں جانتا ہو کہ تمہارا پین کیسے دور ہوگا اور جوہان کے ساتھ کام کرنے والے دو لوگوں کو مار کر ان کے اورگنز پر نکال لیتا ہے اس کے بعد گمتنگ وہاں آ کر اس مرے ہوئے آدمی کو اپنے کھنجر سے بہت بار کٹ کر دیتا ہے یہاں پر جوہان کو اپنے بھائی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چل رہا ہوتا ہے تو مینو اس کے پاس آتی ہے اور اسے ایک ریسٹورنٹ لے کے چلتی ہے جہاں پر اس کی جو بیسٹ فرینڈ تھی اور اس کا فیونسی دونوں آئے ہوئے تھے یہاں پر بھی دونوں آپ اپنے ریسٹ ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد مینو اسے خان ہوتل انلیمیٹیڈ سٹے کا اوفر بھی دیتی ہے گفٹ کے طور پر اس کے بعد ہمیں وان بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ دور سے ہی مینو کو سیف دیکھ کر سکون کی سانس بھڑتا ہے اور واپس پینجول کے پاس آ جاتا ہے یہاں پر سبی لیڑی اسی مڈر کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ ایک آدمی کے اورگنز تو نکال لے ہوئے تھے لیکن اس کے شریر پر بہت سارے کٹ مارکس بھی تھے پر مجھتا ہے کہ وہ لاش اس وقت کہاں ہے جہاں پر وہ اس لاش کو دیکھتا ہے اور اس کنجر کے وارک سمجھاتا ہے کہ یہ کام تو گم تین کا کیا ہوا ہے یہاں پر مینو جوہان کو لے کر ایک آفونیج میں آتی ہے جہاں پر جوہان اسے دیکھ سمجھ گیا ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ اور اس کا بھائی رہا کرتے تھے یہاں پر مینو کو مسٹر چین سے پتا چلا تھا کہ اس کا بھائی کوریا میں ہی ہے کہ کمپنی کے ریسورچز کا استعمال کر کے اس کے بھائی کا پتہ لگایا جائے کیونکہ جو کمپنی کے لیگل کیم تھی وہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی اور اس لئے مینو شور تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ پتہ لگا ہی لیں گے اس کے بعد جوہان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اسے ویسے ویسے اپنے پرانے یاد تاجہ ہونے لگ جاتی ہے اور وہ یاد کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ اور اس کا بھائی جیسے رہا کرتے تھے یہاں پر ایک آدمی مینو اور جوہان کو بتاتا ہے کہ جوہان اور اس کے بھائی کے ایڈوپٹیڈ ہو جانے پر کچھ ہی سمجھ بعد یہ افڈیج بند ہو گیا تھا اس کے بعد وہ ایک شپیارڈ کا کار دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس کا بھائی یہاں پر ہم کرتا ہے ایک کرییچر کے دھرو گم دین یہ ساری باتیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد جوہان اسے ویلا پر چھوڑ کر مینو کو اپنے بھائی کو ڈونڈنے کے لئے چلا جاتا ہے اس کے بعد اسے سجان کا کول آتا ہے اور وہ بتاتے کہ وہ اس کا فیونسی وہ جاتا کوش ہے اس کے گفٹ کو لے کر اس لئے اس کا فیونسی ایک لے کر مینو کے گھر تک آ رہا ہے لیکن ہمیں اب اس کا فیونسی دکھایا جاتا ہے جس کے کار کے سامنے کچھ آ گیا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے اس کی کار سے کچھ کچھلا گیا تو وہ بھارا کر دیکھتا وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پر جوہان سب سے پتا کرتا اپنے بھائی کے بارے میں پر کچھ بھی پتا نہیں چلتا ہے اس کے بعد وان اپنے گھنجر کو فولو کرتے ہوئے مینو کے گھر تک آ گیا ہوتا ہے وہاں پر وہ گمتین کو دیکھتا ہے کہ گمتین نے اس کی بیسٹ فرینڈ کے گھنجر کو مار دیا ہوتا ہے اور اس کے شرید ہدھیا لیا ہوتا ہے وہاں پر مینو بھی آ جاتی ہے وہی سب دے کر در جاتی ہے مسٹر جین اسے سمالتے ہیں وان گمتین کے پیچھے بھاگتا ہے دوسری طرف جوہان نے اپنے بھائی کو ڈھونڈ لیا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی نے وہی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو کی فوکس ڈیمین جسے ڈریس کو پہن کر لوگوں کے اورگنز نکال رہا ہوتا ہے جوہان کے بھائی نے جوہان کو پیچھان لیا ہوتا ہے یہاں پر وان بھی گمتین کا پیچھا کرتے ہوئے آ گیا ہوتا ہے آپ سبھی آمنے سامنے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری اس اپیسوڈ کے اندنگ ہو جاتے ہیں ڈینکیو پور واشنگ اینڈ بائی بائی